بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ میرا یوٹیوب چینل میں ہوں مہرین سبتین ناظرین آج بات کرتے ہیں ذرا آپ کو بتانا چاہتے ہوں پاکستان اور بھارت کے جو اس وقت کے معاملات ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے اگر معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ بھارت اور چائنہ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ضرور نصر ڈالی جائے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے ابھی جو تازہ تری دلتلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ جو سیچویشن اس وقت لاداک بورڈر پر بلڈ اپ ہو رہی ہے اس وقت لاداک جو ہے اس کو میں منشن کروں کیونکہ اس وقت لاداک جو ہے اس کے معاملے پر بارہ دوار جو ہے بھارت اور چائنہ کے درمیان ہوئے وہ بلکل ناکام ہوئے ابھی تک اور میجر جنرل کے لیول کے اوپر گزشتہ روز جو ایک میٹنگ بھی ہوئی اس میں بھی معاملات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے اور بہت ہی مستند ذرائع سے جو یہ بات میرے پاس ابھی ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ جو ہے وہ بہت اب اس معاملے پر سٹف ہے اپنے معاملے کے اوپر قائم ہے کہ لاداک جو ہے یہ بورڈر جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے بھارت اپنی فوجے جو ہے وہ بڑھو کرے وہ پیچھے جائے گا تو ہی جنگ سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے اور اس وقت جو بورڈر کی اوپر چینی جو تیارے ہیں ان کی پروازے بھی جو ہے وہ جاری ہیں اور جو فضائیہ ہے ان کی وہاں پر بڑی الیٹ ہے اس وقت جدید جنگی تیارے ان کے بورڈر پر ہیں اور بھارتی فضائیہ بھی اس وقت وہاں پر حرکت میں آ چکی بھی ہے اور یہ بھی بتاؤں کہ لاداک پر چین کے تیارے جو ہیں وہ اس وقت گشت کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر جو ہے جنگی تیاری ہے اس وقت وہاں پر جاری ہے اور موڈی جو ہے اس کے احسان جو ہے اس وقت خطا ہوئے ہوئے اور سفارتی ذرائع جو ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ بھارتی حکومت نے اپنے حلیف امریکہ سے بھی رابطہ کیا ہے مگر امریکہ جو ہے وہ انتہائی سنگین حالات کیا ہے جیسے ٹرم جو ہے وہ موڈی کو کوئی جواب نہیں دے رہا اور اس نے بھی موڈی کی نیندیں جو ہے رات کی وہ حرام کر دی ہیں اور چین کے فوجی حکام نے بھارت کو و بھارشگاہ فانداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ مقبوضہ علاقے کو فوری طور پر خالی کریں ادھوائیز جو ہے وہ نتائج انہیں بھگتنے پڑیں گے اور چین نے کئی ہزار فوجی جو ہے وہ بورڈر پر اپنے پہنچا دیا ہے اور ایک سو کے لگ بھاک کیمپس بھی بنا دیئے اور زمین دوز کانکریٹ مورچے بھی بنایا جا رہے ہیں میڈیا کی جو ریپورٹس ان کے مطابق چین کے تیارے بھارتی سرحت کے اندر بھی گھوسے ہیں لداک کے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی سرک سیریس ہے لداک کے معاملے پر جب میں بات کر رہی ہوں تو لداک کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے گلگت بلتستان جی ہاں گلگت بلتستان کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ آپ کو میں نے کچھ بتانا ہے کیونکہ وہ راستہ جو گلگت بلتستان کو جانے کا ہے اس کے اوپر بھارت جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی گزشتہ دن آپ نے دیکھا تھا کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بھی جو بھارت کے اقدامات اور ان کے جو خود ساکتہ ڈراموین کی تفصیل بیان کی تھی جنہیں دیکھتے ہوئے یہ یقین کرنے کی سوا کوئی چالہ نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف مہم جوئی پر تلا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ تاریخی حقیقت ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی نئی دہلی کے جو کمران ہیں ان کو کوئی بھی داخلی طور پر مشکل کا صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو اپنی بھارتی رائی آما کو تبدیل کرنے کے لیے عالمی برادری کی توجہ کو ہٹانے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں پلواما دن کی روشنی میں انہوں نے جس طرح سے مشتبہ قرار دی گئے گاڑی کو تباہ کیا تھا اس کے شباہد مٹائے تھے تو that is very very evident اس وقت جو صورتحال ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیونکہ اس صورتحال سے جڑی ہے اگلی صورتحال جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہو which is very very important مقبوضہ کشمی میں جو پانچ اکرس دوزار انیس سے یہ جاری لوگ ڈاؤن ہے ویشیانہ مسالم ہے جن کے علاوہ جو خود بھارت کے اندر مختلف جیلوں سے جو مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شہریت کا جو متنازع قانون ہے اس کے جو سنگین اثرات ہیں اس پر پھر دنیا بھر سے جو مضمت کی آوازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ قوم متحدہ کے جو انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے بھارتی سپریم کورٹ جو ہے اس سے بھی رجوع کیا جا چکا ہے اب چین نے کیا کیا کہ بھارت کو متنازع علاقے میں دخل اندازی پر تو وہاں سے بھگا دیا لیکن چین کچھ اور تیاری بھی کر چکا ہے وہ تیاری جو ہے وہ یہ اس وقت آپ کو دکھائی دے ر ہے اور امریکہ جس نے اسرائیل کے میل جوڑ کے ساتھ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا جو چاہا تھا تو اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ مودی جو ہے وہ سخت پریشان ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ بلکل پلٹ گئے ہیں اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے اسے اور اپنی جگہ امریکہ اسرائیل اور بھارت تینوں کا ہی اس میں نقصان بھی ہے واضح نقصان ہے اچھا اب یہ جو رسوائی ہے پیدر پیش شکست ہے تو اس کے باوجود بھارت نے نئی دہلی میں پاکستانی سفارتی عملی کے دورکان کو بھی گزشتا دیں اور آپ کو معلوم ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا انہیں ناپسندیدہ قرار دیا اور بھارت چھوڑنے کا حکم بھی دیا اور تمام سفارتی عداب و قوانین کی دھجیاں بکھیڑ دیں اس کے ساتھ پھر اگر آپ آگے دیکھیں تو لو سی پر پاکستان کے شہری لاکھوں پر گولہ باری سلسلہ جاری ہے ان کے کورٹ کارپٹرز ہم نے مار گرائے ہیں وہ بھی ان کے لیے ایک شرمندگی کی وجہ ہے وہ شرمندہ نہ ہو تو ایک اور بات ہے دوس نام نہاد آپریشن کے نام پر کشمیری مسلمانوں کے گھروں میں وہ زبدستی گھس کر تلاشی کرتے ہیں عمر اسیدہ اور بزرگ کشمیری مسلمانوں کو کرونا کی متاثرین قرار دے کر انہیں پکڑ کر کارنٹائن مرکز کے نام پر جو عقوبت خانے ہیں ان میں رکھا جاتا ہے جہاں پر علاج تو ہونا بہت دور کی بات ہے انہیں کھانی پینے کیلئے بھی کچھ نہیں دیا جاتا سفائی کی بھی انتظامات نہیں ہیں اور یہی جو نام نہاد آپریشن ہے ان کی تلاشیوں کے دوران کشمیری نوجوانوں کو دہشتگرد قرار دے کر گرفتار کیا جاتا ہے انہیں نامالوں مقامات پر منتقل کر دیا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا جاتا ہے یہاں تک کہ جنہیں شہید کر دیا جاتا ہے ان کی ڈیڈ بوڈیز بھی نہیں واپس کی جاتی ہے تو یہ سب کچھ ہے جو بھارت اس وقت کر رہا ہے اور اس سب سے نظر ہٹانے کے لیے کیونکہ عالمی برادری کی طرح سے بہت اس کے پر تھو تھو ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے پاکستان کے ساتھ دراندازی کرتا ہے آپ دیکھ رہے جساں لڈاک کے معاملہ ہے چین کے ساتھ ہر بورڈر کی اوپر اس وقت بھارت جو ہے وہ آپ کو سرگرم نظر آ رہا ہے مقصد کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی اب بھارت کی جو اندر کی سچویشن ہے تھوڑا اس کو جاننے کی زورت ہے کیونکہ بڑکیاں تو بہت ماری جاتی ہے ہمارا ہم دفاعی طور پر بہت مضبوط ہیں دفاع کی اوپر بہت بڑا بجٹ ہے جو ان کی طرح سے لگایا جاتا ہے لیکن سرحت پر بھارت کی جو کمزور پ یہ بات جو ہے اب یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہو چکی ہے اب بھارتی فوجی جو ہے بشمول ان کی فضائی ان کی بحری افواج ان میں لڑنے کی سکت نہیں ہے یہ تو کنفرم ہو گیا دکھائی دے گیا جو کچھ ان کے ساتھ بورڈر پر ہوا ہے مقبوزہ کشمیر میں جو متعدد فوجی انہوں نے جو خودکشیاں کی یہ بھی سب کو معلوم ہے کس طرح سے فوج ان کی ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہے اور مودی سرکار ان فوجیوں کو چینی اور پاکستانی فوجیوں کے سامنے لاکھڑا کرت ہے تو ایسی ڈی موٹیویٹڈ فوجیوں کی مار تو بنتی ہے اور مار وہ کھا بھی رہی ہے اور رہی سے ہی قصر بھارت کے در کرونا نے پوری کر دیا وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیٹیل ہے ہم اس پر ابھی بات نہیں کرتے البتہ بھارت کو چین نپال مویشت کرونا ان سمیت کئی محاظوں پر حظیمت کا سامنا ہے that is the internal situation بھارت کے اس وقت جو کمزوریاں ہیں وہ یہ ہیں اور پچھلے سال جو بالا کوٹ آزاد کشمی پر حملے کیلئے بھیجے گئے جنگی جہازوں کی تباہی کے جو زخم ہے وہ بھی ابھی ہرے ہیں اور بھارتی قیادت جو ہے وہ پالس فلیگ آپریشن کے نام پر موہم جوی پر تلیوی نظر آتی ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے سب ہوتا رہا ہے اب میں اصل بات کی طرف آتی ہوں کیونکہ لداخ کا جو معاملہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو situation ہے جو بھارت مقبوضہ کشمی کی خصوصی حیثت کو ختم کرنے کے بعد جو لداخ کا جو متنازع علاقہ اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی بھارتی فوج کو لداخ میں جو ہونے والی مسلسل جھڑپے ہیں ان میں جس طرح کی حظیمت کا سامنے ہے وہ بھی سامنے ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو دنیا کے سامنے اپنے مظلومیت کا رونا روتا ہے دنیا کے آنکھوں میں دھول جھوکنی کی کوشش بھی کرتا ہے کہ چین نے بھارتی علاقے میں گھز کر اپنا بہت کمزور ہوتی جاری ہے اور بھارت کی حطل امکانی کوشش ہے کہ وہ جنگ سے بچے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر کوئی بھی فوجی سرگرمیوں سے دکھائی تو لداخ تو اس کے ہاتھ سے جائے گا کشمیر کے ساتھ ساتھ سیاچن سے بھی اسے بھاگنا پڑ جائے گا کیونکہ چین نے جن علاقوں میں اپنی پوزیشن اس سے بہتر کر لیے بہت ہی مستند ذرائع سے جو میرے پاس اس سے خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اور سی پیک کے لیے بہت اچھی ہے اب اصل بات کی طرف آئیں گے جی ہاں اصل سٹوری کیا ہے کہ بھارت میں بھارت جو لداخ میں یہ جو توسیع ازائم رکھتا ہے اس کے اندر جو وجہ چھپی بھی ہے وہ کیا ہے اصل حدف جو ہے وہ سی پیک ہے جی ہاں سی پیک ہے جو گلگت بلتستان سے گزرتا ہے اور بھارت گلگت بلتستان کو ہوتی آنے کے لیے بہت ہی بے چہر ہیں اس کا مرکز ایک چھوٹا سا کسوہ ہے دولت بیک جی ہاں دولت بیک ہے جو اکسائی چن میں واقع ہے جو کہ پانچ ہزار سے زیادہ میٹر بلند ہے اور یہ دولت بیک جو ہے ایک ہندوستان کی بہت یہاں پوسٹ ہے یہ چین کی جانب سے ایک پرانی شہرائے ریشم کو جوڑتی ہے اور 1962 میں انڈیا چین جنگ کے دوران بھارت نے یہاں پر ملٹری بیس بنائی تھی اب یہ کراکرن پاس سے کوئی تقریباً آٹھ میل پر ہے جس سے باس آنے آپ گلگت تک پہنچ سکتے ہیں گلگت تک رسائی کا یہ ایک آسان راستہ ہے اب گزشتہ سال انڈین آرمی نے دولت بیک کا درجہ پوسٹ سے مکمل بریگیٹ لیول تک بڑھا دیا تھا جس کے ساتھی انڈین فوج نے دولت بیک کو اندرون بھارت مختلف ڈیفنس روڈز نیٹورک سے ملانے کے لیے پچھلے سال اکٹوبر کے مہینے میں چین کے سردی علاقوں میں رات و رات ایک سڑک تعمیر کی تھی جسے دربوک شیوک کے نام سے دولت بیک روڈ کا نام دیا گیا تھا اب اس سڑک کی تعمیر کا مقصد جو ہے وہ دولت بیک آرمی بریگیٹ کو حملے کی تیاری میں لانا تھا یاد رہے کہ اس عرصے میں مودی نے پاکستان پر حملہ کرنے کی گدر بھبکی بھی دی تھی اور تنازے کی یہ جو وجہ ہے وہ کراکروم درے سے جڑی ہوئی ہے یہ گلوان وادی ہے اور اس وادی کی مغربی جو پہاڑی ہے اس پر انڈین آرمی کی ایک نئی تعمیر کا دار ڈی ایس ڈی روڈ واقع ہے یہاں پر دولت بیک انڈین آرمی بریگیٹ کے لیے سپلائی کا کوئی دوسری زمینی راستہ نہیں ہے اب سنیے ہوا کیا یہ زمینی حقائق کی روشنی میں تو چین کی جانب سے ایک انتہائی شاندار پتہ کھیلا گیا ہے چین جو اپنے پانچ ازا فوجیوں کے ساتھ گلوان میں آ بیٹھا ہے اور اب بھارت کے پاس یہاں تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ہوائی راحتہ بچائے چین نے اپنی فوجی پوزیشن جو ہے لڈاک کے علاقے میں ہندوستان کی فوج سے بہتر کر لی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور فیصلہ کن بنا لی ہے جیہا فیصلہ کن پوزیشن بنا لی ہے اور دولت بیک بریگیٹ جو ہے وہ خوفناک ٹرپ میں آ چکا ہے اور اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان اور سی پیک روٹ پر بھارتی قبضے کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا ہے در حقیقت بھارت ایک بہت ہی گہری دلدل میں پھنس چکا ہے اس وقت موسیقی